بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے آپ تمام احباب کی جو کمنٹس پچھلے ہفتے میں باقی رہ گئی تھی اس ہفتے ان کمنٹس کے جواب دینے مقصود ہیں چنانچہ بغیر تمہید کے ہم اپنے کمنٹ بوکس کا آغاز کرتے ہیں چنانچہ سب سے پہلی جو کمنٹس ہے وہ ہے جنید عالمین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب بلیز آپ مجھے ازہان شہزین اور ارشان نام کے معنی بتائیں بچے کے یہ نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ پیرا نام آپ نے پوچھا ہے ازہان ازہان یہ ذہن کی جمع ہے اس کے معنی آتے ہیں سمجھدار اقل فہم ذہین ازہان نام رکھ سکتے ہیں شہزین شہزین اس کے معنی آتے ہیں زیب و زینت کا بادشاہ یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے ارشان ارشان اس کے معنی تو آتے ہیں آنسوں یا خون کا ٹپکنا ارشان را کے اوپر سکون کے ساتھ جو آپ نے لکھا ہے یہ تو مناسب نہیں ہے باقی اس کا ایک صحیح تلفظ ہوتا ہے اریشان را کے نیچے زیر کے ساتھ ہم پڑھیں گے اریشان اس کے معنی آئیں گے بہت زیادہ سمجھدار تو ارشان کی جگہ آپ اریشان نام رکھ سکتے ہیں ایک ایساہبہ ہیں سوبیا تحریم مسیب الرحمن نام کی میننگ بتائیے علیکم السلام رحمت اللہ دیکھئے آپ نے مسیب الرحمن لکھا ہے رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے آگے وہی لفظ لگتا ہے جس کے اندر عبدیت کے معنی پائے جاتے ہیں اور مسیب یہ کوئی نام نہیں ہوتا اصل اس کا صحیح تلفظ ہے مسیب مسیب اس کے معنی آتا ہے آزاد چھوڑا ہوا اور مسیب یہ ایک صحابی کا نام بھی گزرا ہے سعید بن مسیب تو مسیب نام رکھا جائے گا مسیب الرحمن نام نہیں رکھا جائے گا رحمان کا آزاد چھوڑا ہوا تو یہ نام مناسب نہیں ہے رحمان اس کے ساتھ نہیں لگیں گے عبد الرحمن آپ لگائیں اس کے آگے اگر لگانا چاہتے ہیں تو یا عباد الرحمن لگائیں یہ مناسب نہیں ہے مسیب نام رکھ سکتے ہیں وہ صحابی کا نام ہے اگر صاحب سردار تاریخ ان کا سوار ہے امائرہ نیم کا مطلب بتا دیں پلیز دیکھیں امائرہ یہ آئین کے ساتھ یہ آپ نے پوچھا ہے اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں امیرات ان کی جمع امائر اگر امیرات ان کی جمع اس کو مانتے ہیں تو پھر امیرات ان کے ماناتے ہیں بڑا قبیلہ شہد کی مکھیوں کا چھتہ اور اگر یہ امارت ان کی جمع مانتے ہیں تو پھر اس کے مانائیں گے امارت کے تعمیر کے تو امائرہ کے مانا کوئی زیادہ اچھے نہیں بنتے اس لئے یہ نام مناسب نہیں ہے یہ صاحب ہے ربک العالم ان کا سوار ہے السلام علیکم مولانا صاحب رحیق ملی کے نام رکھنا کیسا ہے اس کا مطلب کیا ہے ویڈیو میں ضرور بتا ہے مولانا صاحب پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک کیا آپ نے پوچھا ہے رحیق رحیق اس کے ایک معنی تو آتے ہیں ایک قسم کی خوشبو مشک اور ایک معنی رحیق کیا آتے ہیں خالص شراب قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے رحیق مختوم تو رحیق کے معنی خالص شراب کہاتے ہیں جو جنت کے اندر ملے گی اس کو بھی کہا جاتا ہے رحیق ملک نام رکھنا چاہے تو آپ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحبہ ہے سانا بیغم ان کا سوال ہے السلام علیکم آئی ایم بنگلہ دیشی لائیو این لندن پلیز ٹیل می سائرہ ساریحہ اینڈ زائیفہ نیم میننگ کین آئی کیپ دیز نیم وچ نیم آر گوڈ ان تھری پلیز ٹیل می والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں پیرا نام اس میں آپ نے پوچھا ہے سائرہ سائرہ اس کے ایک معنی تو آتے ہیں چلنے والی سائرون سے آتا ہے سائرہ اس کے معنی آئیں گے چلنے والی متحرک سائرہ نام رکھا رہا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے ساریحہ ساریحہ اس کے معنی آتے ہیں چرواہ ساریحہ کی معنی آتی ہے ساریحہ کے معنی آتے ہیں چرواہے کے اسی طریقے سے پشیمان اور حیران ہونے کے تو ساریحہ کے معنی آئیں گے چرواہہ تو یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے زائفہ زائفہ اس کے معنی آتے ہیں کھوٹی نکمی ناقص تو زائفہ نام کے معنی بھی اچھے نہیں ہیں ان میں سائرہ نام آپ رکھ سکتے ہیں باقی زائفہ بلکل مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے سلیم خان ان کا سوال مفتی صاحب کابش نیم رکھ سکتے ہیں کیا پلیز جلدی بتائیں کابش اس کے معنی آتے ہیں محنت جد و جہود کوشش بہت زیادہ کوشش کرنا تو یہ کابش کے معنی آتے ہیں کابش نام رکھ رہا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک سائبہ ہیں آئیشہ سلطان ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب ریزہ ایزل ازمین افشین کے نیمز کے میننگ بتا دیجئے آپ کے ایلیٹر سے اسٹارٹ ہونے والے لڑکیوں کے نیمز والا ویڈیو دیکھ چکے ہیں جس کے میننگ کامیاب سمجھدار عقل مند ہو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک پیرنام اس میں آپ نے پوچھا ہے ریزہ ریزہ اس کے معنی آتے ہیں خوشنودی کے رضا مندی کے یہ نام رکھا رہا سکتا ہے صحیح ہے ایزل ایزل نام یہ مناسب نہیں ہے اگر اس کو ایزل پڑھتے ہیں تو اس کے معنی آئیں گے وہ لکھلی جو تصویر سازی میں استعمال ہوتی ہے ایزل نام مناسب نہیں ہے ازمین ازمین آئین کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں اور رضا کے ساتھ تو ازم سے اس کے معنی آئیں گے ارادہ کرنے والے کے تو ازمین نام رکھا رہا سکتا ہے افشین یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے اور اے لیٹر صاحب کو نام چاہیے سمجھدار اور عقل مند کامیاب میننگ والے یہ میں نے ایک ویڈیو مرس کی مستقل بنا رکھی ہے کامیاب اور سمجھدار اور عقل مند میننگ والے لڑکیوں کے نام آپ کو دیکھنے اس میں آپ کو نام مل جائیں گے باقی اے لیٹر سے ہونا ضروری نہیں ہے اسی طریقے سے دلیل حجت اور اسی طریقے سے قاطع واضح دلیل تو برہان نام رکھ رہا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحبہ ہے گلفزہ خاتون ان کا سوال ہے آذان نام رکھ سکتے ہیں دیکھیں آذان یہ اذن ان کی جمع ہے اور اذن ان کے معنی آتے ہیں کان تو آذان کے معنی آئیں گے کان یعنی سننے کا آلہ سننے کا عزو جو کان ہمارے ہوتے ہیں اس کو آذان بولتے ہیں جمع ہے ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب پریز آپ مجھے اذان اور آریس نیم کے مینن بتائیے یہ نام رکھنا کیسا ہے والیکم السلام یہ اذان کے معنی میں ابھی بتلا چکا ہوں اور آپ نے پوچھا ہے آریس آریس تو یہ کوئی نام نہیں ہوتا ہے چھوٹی سنن کے ساتھ آریس ہوتا ہے بڑے شین سے آریس اس کے معنی آئیں گے چھپر بنانے والا اور اسی طریقے سے باڑا بنانے والا جو جانوروں کا سننی مسلم کے لئے جائز ہے جی اورحان نام رکھ سکتے ہیں اس کی میں نے ایک مستقل ویڈیو بنا رکھی ہے اورحان یہ ترکی زبان کے اندر عام طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کے مناتے ہیں عظیم رہنمہ عظیم لیڈر یہ نام رکھ رہا سکتا ہے ایک صاحب کا سوال ہے کاسنہ نام کے معنی کیا ہے کاسنہ نام ہم کو نہیں مل پائے محمد معلوم ہوتا ہے اور ایک صاحب فیضان احمد شیخ ان کا سوال ایک کہتا ہے میں پیسہ لگاؤں گا اور دوسرا سے کہتا ہے بھئی تیری محنت رہے گی یعنی میرا پیسہ رہے گا تیری محنت رہے گی تو اس کے اندر نفع ان کے درمیان آدھا آدھا ہو جاتا ہے تو مزارب کہتے ہیں کہ جو صرف کام کرتا ہے یعنی جس کی صرف محنت ہوتی ہے تجارت کے اندر اس کو مزارب کہتے ہیں اور جس کا پیسہ ہوتا ہے اس کو رب المال کہتے ہیں تو مزارب کہتے ہیں جو محنت کرتا ہے کام کارچ کے تجارت کو بڑھانے کے لیے اس کا پیسہ لگا نہیں ہوتا اس کو مزارب کہتے ہیں نام تو رکھا رہ سکتا ہے لیکن کوئی اس کے معنی زیادہ بہتر نہیں بنتے باقی رکھ سکتے ہیں ایک صاحب عامر ان کا سوال ہے ارزان نام بتائیے مفتی صاحب ارزان کے معنی آتے ہیں سستہ جو کم قیمت کا ہوتا ہے سستہ قیمتی کے مقابلے میں اس کو ارزان کہتے ہیں سستہ پن تو یہ زیادہ مناسب نہیں ہے ارزان کے معنی اور ایک صاحبہ ہے عزمہ پروین ان کا سوال ہے سلام علیکم صفوہ نام کا مطلب کیا ہے اور صفوہ نام رکھنا کیسا ہے پلیز بتائے نہ پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ صفوہ اس کے معنی آتے ہیں خالص پسندیدہ صفوہ نام بہت اچھا ہے ان ہم رکھ سکتے ہیں معنی اچھے ہیں اس کے ایک صاحبہ ہے مائرہ ان کا سوال ہے قرت نام رکھنا کیسا ہے پلیز رپلے اور ایک صاحبہ مشفی قارن ان کا سوال ہے قرات نام رکھ سکتے ہیں دیکھئے قرت آپ نے پوچھا ہے قرت ہوتا ہے اصل قرت قرت کے معنی آتے ہیں تھنڈک جسے حدیث کے اندر آتا ہے قرت آئینی فی الصلاح میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہے تو قرت کے معنی آتے ہیں تھنڈک کے قرت نام رکھ سکتے ہیں قرت آپ نے لکھا یہ مناسب نہیں ہے قرات آپ نے پوچھا ہے قرات قرات نام مناسب نہیں ہے قرات کے معنی آتے ہیں لینے کے آتے ہیں تو یہ نام کوئی زیادہ بہتر نہیں رکھنے کے لیے آپ کو اچھے معنی والا نام رکھیں اور ایک صاحب ہے سکندر حیاتین کا سوال ہے محشف یا محشف نام کا مطلب کیا ہے یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے وہ مل معلوم ہوتا ہے اور ایک صاحب ہے حسان شیخ کا سوال ہے فیضان نام کے معنی کیا ہے صحابہ کے نام ہے کیا فیضان اس کے معنی تو آتے ہیں تحفہ کے اور ایک معنی اس کے آتے ہیں نفع کے اور اسی طریقے سے عربی زبان کے اعتبار سے اس کے معنی آتے ہیں سیلاب کے بہنے کے توفان کی بھی آتے ہیں وہ اس سے معنی اس کے آتے ہیں تو فیضان نام معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں باقیی نام صحابہ میں ہم کو نہیں مل پایا کسی کا معنی کے اعتبار سے اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہیں صنacked پرویز ان کا سوال ہے قرآن صاحب سلمان نام کے معنی بتائیے اور میننگ بتائیے سلمان کے معنی آتے ہیں محفوظ کے باقی سلمان صحابی کا بھی نام گزرا ہے سلمان فارسی کا نام گزرا صحابی کا بھی نام ہے اس لئے یہ نام اچھا ہے سلمان نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب سید ندیم ان کا سوال السلام علیکم پلیز مجھے حنہ نام کے معنی بتا دے کیسا نام ہے لڑکی کا نام رکھ سکتے ہیں کیا حنہ نام تو یہ کوئی ہم کو نہیں مل پایا ایک نام حنہ ہوتا ہے حنہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے باقی یہ حنہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے ایک صحاب حبیب نوری ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میرا نام حبیب اللہ ہے اور میری بیٹی کا نام علیزہ محمدی یہ نام ٹھیک ہے یا نہیں اور یہ نام میرے محمد محمدی ہم فرشت میں رکھیں یا سیکنڈ میں مطلب سائیڈ نیم میں آپ بتائیں پلیز علیکم السلام علیکم دیکھیں علیزہ جو نام اپنے رکھا ہے علیزہ نام کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہے علیزہ الزن سے اس کو اگر مانتے ہیں آرے بھی زبان کے اعتبار سے تو وہ الزن کے معنی آتے ہیں گھبرانا، ڈرنا، مائل ہونا تو علیزہ کے معنی زیادہ مناسب نہیں ہے اس لئے یہ نام بہتر نہیں ہے آپ کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں ایک صاحب ہیں روحان الدین کا سوال ہے سلام علیکم مولانا صاحب شگفتہ ناز نام کیسا ہے اور تمکین نام کیسا ہے ان نیمز کے میننگ بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ شگفتہ اس کے معنی تو آتے ہیں کھلا ہوا پھولا ہوا کھلا ہوا پھول شگفتہ ناز بہت اچھا نام ہے اور تمکین تمکین اس کے معنی آتے ہیں اختیار دینا قدرت کامل تو تمکین نام قدرت اختیار دینا اور قدرت دینا تو یہ نام رکھ سکتے ہیں معنی کے طبع سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں مولانا قریشی ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب مجھے اپنے بیٹے کے لئے کامیاب اور روشن مقدر مائنے والے نام چاہیے تو چنانچہ مجھے بتائیں کہ ان نام میں سے کون سا نام سب سے بہتر ہے پلیز پلیز بتائیں اشفاق فیضان سعاد ابوزر حسنین آہل عزفر پھر جلدی ریپلے دے جزاک اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں ان میں جو نام آپ نے پوچھے ہیں ان میں سا سے پیرا نام پوچھا ہے اشفاق اشفاق کے معنی آتے ہیں مہربان اشفاق نام اچھا ہے فیضان اس کے معنی میں نے ابھی بترائے ایک تو اتیہ کے آتے ہیں اور صخابت کے آتے ہیں صدیق سلاب کے بھی آتے ہیں اور صدیق بہنے کے آتے ہیں فیضان نام بھی صحیح ہے رہ سکتے ہیں سعاد سعاد کے معنی آتے ہیں نیک بخت اور سعاد صحابی کا بھی نام گزرا ہے بہت اچھا نام ہے ابو زید ابو زید کے بارے آپ صرف زید نام رکھیں زید صحابی کا نام گزرائے اور قرآن کے اندر بھی ان کا ذکر ہے یہ صرف ایک وہ واحد صحابی ہے جن کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے تو زید بہت اچھا نام ہے حسنین یہ اللہ کے نبی کے نوازوں کے نام تھے بہت بابرکت نام ہے حسنین کے معنی خوبصورت کیا آتے ہیں آہل آہل کے معنی آتے ہیں فیملی والا کمبے والا خاندان والا ازفر ازفر کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ کامیاب تو ان میں سب سے اچھا نام ایک تو سعاد ہیں اور ایک ہے حسنین اور ایک ہے ازفر ان تین نام میں سے کوئی بھی نام رکھ لیں بہت اچھے نام ہیں ایک صاحبہ ہے مرحہ رحمانکس والے السلام علیکم سر محمد نام رکھ سکتے ہیں یا محمد مصطفیٰ رکھ سکتے ہیں مشارب دامش اور اینڈ شہرل نام کے معنی بتائیں علیکم السلام رحمت اللہ دیکھیں محمد نام رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں محمد مصطفیٰ کی نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں مشارب مشارب اس کے معنی آتے ہیں ہم نوش یعنی کسی کے ساتھ پینے والا تو مشارب کے معنی پینے والا آتا ہے اور ایک ساتھ مل کر کی کسی کو پینے والا اور دامش دامش نام ہم کو نہیں مل پایا ہے شہرل نام یہ بھی ہم کو نہیں مل پایا ہے شہرون کے معنی تو مہینے کی آتے ہیں باقی شہرل لام کے ساتھ یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے اس میں آپ یہ نام رکھ لیں مشارب نام بھی مناسب نہیں ہے محمد مصطفیٰ نام رکھ سکتے ہیں اور انہی کا ایک سوال ہے سنابل سیبال اور شوریم کا میننگ بتا دے سنابل سنبل کی جمعہ اس کے معنی آتے ہیں گندم کے خوشے یعنی جو گہوں وغیرہ کے خوشے ہوتے ہیں اور بالییں ہوتی ہیں ان کو سنابل کہتے ہیں یہ نام رکھ رہ سکتا ہے سیبال نے ہم کو نہیں مل پایا ہے شوریم اس کے معنی تو آتے ہیں دیوار یا پہاڑ کے اندر سراخ یا شگاف کا ہونا تو یہ شوریم نام رکھ رہا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگرے صاحب شان محمد ان کا سوال سلام علیکم مفتی صاحب شرجیل نام کا مطلب پلیز بتا دیجئے آپ نے ایک بار بتایا تھا کہ ماں نے نہیں بتائے تھے پلیز آج سنڈے کمنٹ بوکس میں فرشٹ میں ہی بتا دیجئے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اللہ حافظ شرجیل نام جو ہے یہ ہم نے کافی تلاش کیا یہ ہم کو مل نہیں پایا ہے لغات کے اندر یہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا اس لئے اس کے معنی بتانے سے ہم قاسر ہیں بہتر یہ ہے کہ اس کے برائے کوئی دوسرے ماروائے نام رکھیں باقی اس کے معنی ہم کو نہیں مل پائے ہیں ایک صاحب سیف الدین کا سوال اسلام علیکم مفتی صاحب میں اپنے بیٹی کا نام پریسہ اور بیٹے کا نام شاہدل رکھا ہے اس کا معنی بتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں پریسہ پری پری تو بولتے ہیں خوبصورت جو جنات کی خوبصورت اورتے ہوتی ہے سا کے معنی جیسہ تو پری سا کے معنی آئیں گے پری جیسی رکھ تو سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی بہتر یہی ہے کہ آپ صحابیات کے وغیرہ کے نام رکھیں تو زیادہ اچھا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے دوسرا نام رکھا ہے سہیدل سہیدل کوئی نام نہیں ہوتا شاہید نام ہوتا ہے شاہیدل بہت سے رکھتے ہیں شاہیدل اسلام رکھ رائے گا اسلام کا گواہ اور اسے طریقے سے اسلام کی گواہی دینے والا شاہیدل اسلام اچھا ہے باقی صرف سہیدل نہیں ہوتا ہے شاہید ہو گیا شاہید آپ نام رکھ لیں ایک صاحبہ کا سوال ہے امن زید کے معنی بتائے امن امن کے معنی آئیں گے محفوظ کے اور زید یہ صحابی کا نام ہے اس کے معنی آتے ہیں بڑھنے کے اضافہ ہونے کے باقی زید صحابی کا نام ہے تو اس کے عدبار سے رکھ سکتے ہیں اور ایک انہی کا ایک سوال ہے الوینہ نام کے معنی بتائے الوینہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے ایک صاحبہ کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب اوہبان اسمارہ سماہر سنابل سیبال شرم زائف حنانہ ارشیان مشارب دامش شہریل حنانہ کے معنی کیا ہے زیف اللہ نام رکھنا کیسا ہے کیا خالی محمد نام رکھ سکتے ہیں محمد مصطفیٰ نام رکھنا کیسا ہے پلیز ریپلے یہ انہی کا ابھی پہلے سوال آ چکے ہیں اس میں میں اکثر کے جواب دے چکا ہوں اس میں کچھ نام آپ نے نئے پوچھیں ایک تو اوہبان اوہبان یہ صحابی کا نام گزرا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں اسمارہ اسمارہ یہ اگر سمرن سے اگر اس کو مانتے تو پھل کے معنی آئیں گے سمر کے سمر کی جب اثمار آتی ہے تو پھل کے معنی میں آئیں گے اثمار یہ نام رکھ سکتے ہیں سماہر سماہر نام یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے سنابل اس کے میں ابھی بدلا چکا ہوں سیبال کے بھی بدلا چکا ہوں ایک نام پوچھا ہے اپنے عرشیان عرشیان اس کے معنی آئیں گے بلند اور اسی طریقے سے عرش پر رہنے والے یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے اور ایک نام اس میں آپ نے پوچھا ہے زیف اللہ زیف اللہ زیف زیف کے معنی تو مہمان کے آتے ہیں تو زیف اللہ اس کے معنی آئیں گے اللہ کا مہمان تو زیف اللہ نام رکھ سکتے ہیں باقی تو سبنا میں بدلا چکا ہوں اسی طریقے سے ایک صاحب حسیب احمد ان کا سوال ہے سلام علیکم محتیم صاحب میری بیٹی کا نام مسیرہ ہے اور یہ نام حدیث میں آیا ہے فضائل رمضان کی پہلی حدیث میں ہے یعنی جنت کی ہوا اس کے لغوی مانے بتا دے جزاک اللہ علیکم السلام دیکھیں آپ نے جو پوچھا ہے مسیرہ یہ مسیرہ نہیں ہے وہ جو حدیث کے اندر لفظ آتا ہے وہ بہت لمبی حدیث ہے وہ اصل لفظ ہے مسیرہ مسیرہ اس کے معنی آتے ہیں جو رمضان کے جب شروع ہوتا ہے تو رمضان کے شروع میں پہلی رات میں جو ہوا چلتی ہے اللہ کے عرش کے نیچے سے اس کو مسیرہ کہتے ہیں اس ہوا کا نام مسیرہ ہے میم پر پیش کے ساتھ ایم کے بعد یو آئے گا مسیرہ تو مسیرہ نام رکھا رہا سکتا ہے مسیرہ جو آپ نے پوچھا یہ مناسب نہیں ہے مسیرہ کے معنی آئیں گے راستے کے مسافت کے باقی مسیرہ نام ہے وہ جو آپ نے پوچھا ہے ایک صاحب عطیق الرحمہ نادیا نام کیسا ہے نادیا اس کے معنی آئیں گے پکارنے والی آواز لگانے والی صدا لگانے والی نادیا نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب کوئی بات نہیں اس ویڈیو میں نہیں تو امید کرتا ہوں اگلی ویڈیو میں آپ میرے سوال کا جواب دیں گے آپ عمرہ نام کے بارے میں بتائیں جزاک اللہ خیر علیکم السلام ورحمت اللہ ایک عمرہ عمرہ آئین کے ساتھ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو عمران ہوتا ہے عمران کے معنی تو آئیں گے آبادی کے تو عمرہ اس کے معنی بھی آباد کی کہیں گے عمرہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں بنتے ہیں ایک صاحبہ ہے نبا شیخ انکسو علیکم مفتی صاحب شاد نام کیسہ ہے لڑکے کا لکھ سکتے ہیں کیا علیکم السلام شاد شاد کے معنی آتے ہیں خوش مسرور خوشی کے شادمانی کے شاد نام لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب محمد عظیم ان کا سوال ہے خیثمہ نام رکھ سکتے ہیں کیا خیثمہ کے معنی کیا ہے خیثمہ یہ صحابی کا نام گزرا ہے صحابی کے ناموں کے اندر یہ نام ملتا ہے خیثمہ باقی معنی اس کے معنی نہیں مل پائے ہیں اور اسی طریقے سے صاحب واجد خان کا سوال ہے السلام علیکم میرا نام واجد خان ہے راقیہ راقیہ نام کے میننگ بتائیے یہ لڑکی کا نام رکھنا چاہیے یا نہیں علیکم السلام ورحمت اللہ آپ نے پہلا پوچھا ہے راقیہ اس کے معنائیں گے پڑھنے والی منتر پڑھنے والی چڑھنے والی یہ دو معنی اس کے آتے ہیں اور آپ دوسرا پوچھا ہے راقیہ چھوٹے کاف کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں کھودنے والی باندھنے والی تو راقیہ نام چڑھنے والی رکھ سکتے ہیں واجد راقیہ چھوٹے کاف سے مناسب نہیں ہے ارنب کے معناتے ہیں خرگوش کے ارنب نام صحابیہ کا گزرا ہے اور ارنب نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے اور نسبت کے اعتبار چونکہ صحابیہ کا نام ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے ایک صاحب کا سوال حضرت نام میرا سرفراز ہے بہت اچھا بتایا آپ نے جو میں نے پچھلے کمنٹ سے کیا تھا اس کو آپ آپ نے بڑے اچھے سے بتایا شکریہ اور کچھ نام ہیں دل کے جن کے معنی میں جاننا چاہتا ہوں ان کے نام کے میننگ میں جاننا چاہتا ہوں پلیز بتائیں کچھ نام یہ ہیں فرا فرحین حران امیمہ آلیمہ صفیہ جاسر ارشی حباب اکرم شازین روحی نیہا رومی ماریہ منتشا مونٹی فاطمہ سمیہ رجیہ ماہلاہ سبھا رمشاہ وآلیکم السلام وآلہم اللہ دیکھ اس میں آپ نے کئی نام پوچھیں کچھ نام اس میں مناسب بھی نہیں ہیں پہلے نام آپ نے پوچھا ہے فرا فرا نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے فرح فرح کے معنی آتے ہیں خوشی کے یہ رکھ سکتے ہیں فرحین کے معنی اس کی بھی خوشی کے آتے ہیں یہ بھی اچھا نام ہیں حران حران کوئی نام نہیں ہوتا محمد مالو تو امیمہ امیمہ یہ صحابیہ کا نام گزرائے اس کے معنی آتے ہیں اللہ کی متوازے بندی یہ بہت اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں عالمہ اس کے معنی آئیں گے جاننے والی صفیہ یہ اللہ کے نبی کی بیوی کا نام گزرائے صفیہ بہت اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں صفیہ اس کے معنی آتے ہیں برگزیدہ عورت جاسر اس کے معنی آتے ہیں بہادو دلیر یہ بہت اچھا نام رکھ سکتے ہیں عرشی عرشی بولتے ہیں عرشی پر رہنے والی یہ مناسب نہیں ہے حباب اس کے معنی آتے ہیں محبوب کے محبت کے دوستی کے یہ نام رکھ سکتے ہیں صحیح ہے اکرم اس کے معنی آتے ہیں مکرم معزز یہ بھی اچھا نام ہے شازین اس کے معنی آئیں گے زیبو زینت کا بادشاہ روحی مناسب نہیں ہے نیہا اس کے معنی آتے ہیں خوبصورتی کے یہ نام رکھ سکتے ہیں رومی اس کے معنی آئیں گے روم والا روم کرہینے والا ماریا ماریا قبطیہ یہ ایک صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ بہت اچھا نام ہے منتشا یہ نام مناسب نہیں ہے اس کے معنی آئیں گے جو چاہے مونٹی کوئی نام نہیں ہے فاطمہ وہ اچھا نام ہے یہ اللہ کے نبی کی بیٹی کا نام ہے سمیہ یہ بہت اچھا نام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جنگ کی سب سے پہلی شہادت ہوئی ہے خوبصورت دمشا وہ اچھا نامے رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ تمام محباب کی کچھ کمینٹس تھی جو میں نے محفوظ کی تھی جن لوگوں کے سوال کے جواب نہیں آئے ہیں ان کا انشاءاللہ اگلے کمینٹس میں ان کا جواب دے دی جائیں گے فقد واللہ حوالم